شادیاں کو آسان بنانے اور فضول خرچی روکنے کے لیے مسلم دھرم گروہوں نے نہ صرف کڑا رخ اپنایا ہے بلکہ مختصر لوگوں کی موجودگی میں سنت طریقے سے سادگی کے ساتھ نکاح پڑھانے اور شادی مکمل کرانے کی ٹھانی ہے مسلم علیماء نے فیصلہ لیا ہے کہ اگر بارات کے ساتھ ڈی جے، بینڈ واجہ، آتش باجی یا ہتھیار ہوں گے تو علیماء نکاح پہانے نہیں جائیں گے یہ فیصلہ شنیوار کو انجمن خاکسارہ نے حق لال گوپال گنج کے بینر تلے خان جہانپور استحت مدرسہ مجیدیہ حفظ القرآن میں علیماءوں کے دوارہ سنیخت بیٹھک میں لیا گیا ہے اتنا ہی نہیں ایک نیو سائٹ سے لی گئی جانکاری کے مطابق بیٹھک میں مسلم دھرم گروہوں کی اور سے کہا گیا کہ جمعہ کی نماز میں خطبے سرپور لوگوں کے سامنے اس فیصلے پر روشنی ڈالتے ہوئے ان سے سادگی کے ساتھ نکاح اور کم خرچ والی شادی کی بات کو عمل میں لانے کے لیے بھی جاگ رک کیا جائے گا بیٹھک کی ادھرکشتہ کرتے ہوئے مفتی نوشاد احمد رزوی مصباحی نے کہا کہ مسلم معاشرے میں ہونے والی شادیوں میں فضول خرچی بڑھتی جا رہی ہے بیتہاشہ دہیز اور لڑکے پکش کی اور سے بارات کے ساتھ ڈی جے کی دھن پر ناچ گانا کر کے مغربی تہذیب کو پڑھاوا دینا ہے انہوں نے کہا کہ پہلے تو آتش باجی ہوتی تھی اب لوگ شادیوں میں حرچ فائرنگ کر اپنے رتبے کو پڑھانے کا کام کر رہے ہیں جو شریعت میں حرام اور ناجائز کام ہیں ایسے فضول کاموں کو روکنا بہت ضروری ہو گیا ہے بیٹھک میں علماؤں نے فیصلہ لیا کہ یدی بارات کے ساتھ ڈی جے اور ناچ گانا رہا تو نگاہ نہیں پڑھا جائے گا علماؤں کے دوارہ یہ بھی قدم شادیوں کے آسان بنانے کے لیے اٹھایا گیا ہے مولانا محمد اشتیار نے کہا کہ شادیوں میں فضول خرچی روکنے کے لیے ہم سب ایک جھٹ ہیں فیصلے کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جمعے کی نماز میں لوگوں کو جاگو کیا جائے گا